سیما ہائیدر جیہاں دوستو آج کا ویڈیو سیما ہائیدر ایک ایسی پاکستانی مسلم مہیلہ جس نے پبجی کے پیار میں اپنا دین دھرم سب چھوڑ دیا ایک مسلم مہیلہ پاکستانی مسلم مہیلہ جس کا نام سیما ہائیدر ہے اس نے بھارت کے ایک لڑکے کے پیار میں ڈوب کر اسلام دھرم کو چھوڑ دیا اور ہندو بن کر اس لڑکے کے ساتھ سادھی کر لی لیکن دوستو جیسے ہی اس نے اسلام دھرم کو چھوڑا اس پر اللہ کی لانت ایسی پڑی ہے دوستو اللہ کی مار ایسے پڑی ہے کہ اب اس پر ناجل ہو گیا ہے بھینکر آجاب اور اب آ گئی ہے یہ پرساسن کے سکنجے میں پولیس کے سکنجے میں سیما ہائیدر کا جاسوسی کریکشن کو لے کر دوستو سن سنی کھیج کھلا سا ہو گیا ہے آج کا ویڈیو پاکستانی وائرل گرل سیما ہائیدر جو اپنے چار بچوں سمیت اپنے پتی کو دھوکا دے کر اپنا محبت جگانے کے لیے بھارت اوے طریقے سے گھسی آج اسی پاکستانی عورت کے اوپر ایک سن سنی کھیج بیڈیو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں دوستو آپ کے چینل عرفانی ورلڈ میں تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل عرفانی ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب بیل کے بیٹن کو کرزیے آن اور آل نوٹیفیکیسن کے آپسن کو دوالے دوستو کیسے مجھب اسلام کو چھوڑتے ہی پڑا ہے اللہ کی لانت اور اس عورت کے لیے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں دوستو نہ خدا ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم دوستو ایک عورت جو چار بچوں سمیت اپنے سوہر کو دھوکا دے کر اپنے فرجی پریم میں ڈوب کر دوستو یہ بھارت چلے آئی سب سے پہلے اس کے بارے میں بتا دیں یہ عورت جس کا سوہر سعودی میں کام کرتا تھا موبائل دے رکھا تھا اچھا مینٹینس کرنے دیتا تھا لیکن یہ عورت اپنے آپ میں ڈوبی رہتی یا پب جی کھیلتے کھیلتے اتر پردیش کے اس نوجوان کے ساتھ اس کا ٹاکہ بھیڑی جاتا ہے اور پب جی پریمی ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ اس کے پیار میں اتنا اس چوسے ہوئے عام کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے پیار میں اتنا یہ پاگل ہو جاتی ہے یہ عورت کہ اپنے ملک کو دھوکا دے کر اپنے مجھب کو دھوکا دے کر یہ بھاگ کر فروڈیا طریقے سے یہ بھارت گھوس جاتی ہے اور بھارت گھوسنے کے بعد دوستو مجھب اسلام کو چھوڑ کر یہ ہندو بن کر اس کے ساتھ سادھی کرتی ہے لیکن وہ اس کے بعد دوستو جیسے ہی اس نے اسلام دھرم کو چھوڑا ہے مانو اس کے برے دن شروع ہو گئے ہیں اب اس فرجی عورت کے اوپر دوستو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آئی ایس آئی کا یہ ایجنٹ ہو یعنی پاکستانی خوپیا ایجنسی کا یہ ایجنٹ ہو سکتی ہے جاسوس ہو سکتی ہے اور اس چوسے ہوئے عام کو اس نے ہنی ٹریک پر فسا کر یہاں آئی وجہ کیا بتایا جا رہا ہے سبب کیا بتایا جا رہا ہے دوستو کہ جب اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے بارے میں یہ جانکاری نکلا کہ اس کا بھائی اور اس کا چچا پاکستانی فوج میں موجود ہے ساتھی ساتھ دوستو اس عورت نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں لیکن جب سے یہ لڑکی یہ عورت یہاں پاکستان گھوسی ہے تو یہ ہندی اتنا اچھی طریقے سے بات کر لیتی ہے ساتھی ساتھ اپنے آپ کو کم پڑھی لکھی کہتی ہے لیکن اپنے بولی میں اپنے بول چال میں انگلیس سبدوں کا بھی بہت اچھے طریقے سے یہ اچھارن کر لیتی ہے انگلیس سبد کا استعمال کرتی ہے اور انہی تمام چیزوں کو لے کر دوستو پرساسن کو اس پر سکھ ہوا اور سکھ کے بعد دوستو یعنی کل سے ہی آج کی تاریخ آپ کا سترہ اٹھارہ تاریخ ہے دوستو اور ان تاریخ میں ان کو اتر پردیس کی ایٹی ایس اور سرکاری ایجنسیوں نے اس کو اٹھایا ہے صرف اس سیما ہائدر کو ہی نہیں اٹھایا ہے دوستو جو اب نام بدل کر سیما بن گئی ہے اس فرجی مہیلہ کو اٹھانے کے بعد دوستو اس لڑکے کو بھی اٹھایا گیا ہے اس کے گھر والوں کو بھی اٹھایا گیا ہے اور لاغاتار دو دنوں سے ان لوگوں کے اوپر پوچھتاچ کیا جا رہا ہے ساسن پر ساسن کو سکھ ہے کہ یہ پاکستانی جاسوس ہو سکتی ہے وجہ یہ بھی ہے دوستو کہ اس عورت کے چہرے پہ آپ نہ جائے یہ بڑا خروفاتی عورت بتایا جاتا ہے چونکہ اس کے پاس دوستو تلاشی میں کئی پاسپورٹ ملے ہیں کئی پاسپورٹ کے علاوہ فرضی طور پر آدھار کارڈ ملا ہے پاکستانی کارڈ ملا ہے ساتھی ساتھ چار چار موبائل فون اس کے پاس سے برامد ہوا ہے اس میں سے ایک موبائل فون ٹوٹا بھی نکلا ہے دوستو اور ایک موبائل فون سے ڈاٹا ریموب کیا گیا تھا ڈیلیٹ کیا گیا تھا اور ان تمام چیزوں کو لے کر اب پرساسن کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور مانو اس نے جیسے ہی اسلام دھرم کو چھوڑا ہے اس پر آجابِ الہی ناجل ہو گیا ہے اس کے اوپر آجاب ناجل ہو گیا ہے اور اپنے ملک کو چھوڑ کر فرضی طریقے سے جس طریقے سے دوبائی نیپال کے راستے اوے طریقے سے یہ بھارت میں داخل ہوئی تھی اس عورت کے برے دن چالو ہو گیا ہے اور بھارت میں اپنا پیار جمانے کے لیے آئی تھی اپنے پتی کو دھوکا دے کر اپنے ملک کو دھوکا دے کر اسلام سے بغاوت کر کے اس نے مجھبِ اسلام کو چھوڑا ہندو بن کر یہاں سادھی کر لی تھی لیکن اس کے بعد دوستو اس کے برے دن چالو ہو گئے ہیں اور پچھلے دنوں سے ہی پرساسن کے سکنجے میں یہ عورت سیما ہائیدر ہے لاغاتار پوستاس کیا جا رہا ہے لیکن اس کا جو جواب ہے دوستو بڑا سنتولت طریقے سے یہ جواب دے رہی ہے جس سے پرساسن کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ پوری طریقے سے ٹرینڈ تو نہیں ہے اور اس لڑکے کو ہنی ٹریک میں یعنی پیار محبت کا جھانسہ دے کر اس کو فسائی ہے اور بھارت سے خوپیا جانکاری یہ لگ کرنا چاہتی ہے یہ کترت کرنا چاہتی ہے یہاں رہ کر اسی لیے یہ سارے کام یہ گل کھلا رہی ہے انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے دوستو بہت سارا آئی انویسٹیگیسن ہو رہا ہے پوچھتاس ہو رہا ہے لیکن یہ جو جواب دے رہی ہے بڑا ساتیرانہ طریقے سے جواب دے رہی ہے جس کو لے کر دوستو خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پرساسن اس کے ساتھ جو آدھونک طریقے ہیں سچ اگلوانے کے ان طریقے کا استعمال بھی کر سکتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں دوستو یہ سیما حیدر جس نے پاکستان سے پبجی پیار کیا اور اس چوسے ہوئے آم کے پیار میں اپنے سوہر کو دھوکا دے کر چار بچوں کے ساتھ یہاں پر پہنچ گئی دوستو اس کے بعد تو مانو کوئی سمرتھن میں تو کوئی بیروض میں بھی کہا جا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سکل دیکھیں کیا سچ میں یہ اس چوسے ہوئے آم کے خاتر اپنے سوہر کو دھوکا دے کر یہاں آ گئی ہے یا تو پھر اس کے پیچھے کوئی بڑا کھیلا ہے تو اسی کھیلا کو سمجھنے کے لیے بھارتی ایجنسیا پرساسن کے لوگ پیچھے پڑ گئے ہیں اور لاغتار اس سے پوستاچ ہو رہا ہے دوستو ایک عورت جس کے اوپر سوہر نے بسواس کیا بسواس کرنے کے بعد اس کو موبائل دیا لیکن اسی موبائل سے اس نے گل کھلایا پبجی کھیلتے کھیلتے اس کے پیار کے چکر میں فسی یا خود اس کو فسایا اور اس کے بعد یہ چار بچوں سمیت عوید طریقے سے بھارت پہنچ گئی ہے دوستو اس کے پاس سے کئی پاسپورٹ بھی برامد ہوئے ہیں جس سے اس کے فرجی وارے اور ساتر دماغ عورت ہونے کا سک پیدا ہو رہا ہے جس کو لے کر گہن چھانبین کیا جا رہا ہے کہ کہیں سچ میں یہ پاکستانی خوپیا ایجنسی کی یہ تو کوئی جاسوس نہیں ہے تو سیما ہائیدر جاسوس ہے یا نہیں اس کا کچھ ہی دنوں میں کھلا سا ہو جائے گا ابھی پوستا جاری ہے